حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابن ماجہ میں موجود ہے مغرب کی نماز ہم نے پڑھی تھی اور کچھ لوگ چلے گئے اور باقی ہم لوگ بیٹھ گئے مسجد شریف میں کہ عشاء پڑھ کے جائیں گے تو سرکار بھی چلے گئے نماز پڑھا کے پر تھوڑی دیر کے بعد واپس آگئے اور اتنی تیزی سے حضور آئے کہ ظاہری طور پر سانس مبارک پھولا ہوا تھا حضور فرمانے لے گئے کیا کر رہے ہو یہاں حضور وہ ہم نماز کا انتظار کر رہے ہیں فرمایا تم یہاں نماز کا انتظار کر رہے ہو اور رب فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرما رہا اندلہ بندے کا مرتبہ کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کا حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آبی ہیں نبی کریم تشریف لے گئے ان کے پاس کریم نے کرم فرمایا میں نے سنا ہے وہ بند سور کر میری عیادت کو آ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود یعنی حضور خود تشریف لے آئے نبی کریم نے میربانی فرمائی حضرت عبی بن قعب کہتے ہیں حضور میرے پاس آکے کہنے لگے مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناوں مشکات میں موجود ہے تو عبی بن قعب وجد کی کیفیت میں کہنے لگے کہ حضور اللہ نے میرا نام لیا میرا نام اس نے لیا میرے مالک نے میرے کریم نے میرا نام لیا حضور فرمائی نے لگے ہاں اللہ نے آپ کا نام لیا اور مجھے حکم دیا ہے آپ کو قرآن سناوں حضرت عبی بن قعب پھوٹ کے روئے حضور میرے مالک نے میرا نام لیا میرے مالک نے اللہ کے حضور دیکھئے مقام کیا ہے بندوں کا حضرت سعید بن ماز کا انتقال ہو گیا نبی کریم ان کے خیمے میں داخل ہوئے جہان کی میت مبارک پڑی تھی تو حضور ایک قدم یہاں رکھتے ایک تھوڑا ہٹا کے رکھتے یہ بھی لوگ ہیں دنیا سے جا رہے ہیں یہ بھی ہیں جو دنیا چھوڑ رہے ہیں اند اللہ مرتبہ کیا ہے حضور ایک قدم مبارک یہاں رکھتے ایک تھوڑا ہٹا کے رکھتے حضور اس کی کیا وجہ ہے فرمایا ستر ہزار فرشتے آئے ہیں خیمہ سارا فرشتوں سے بھرا ہوا ہے ذرا بچا بچا کے رکھ رہا ہوں کسی فرشتے کے پر پر پیر نہ آ جائے اور جنازہ اٹھا تو حضور فرمانے لگے سعید بن ماز کے وسال سے ان کے شہادت سے اللہ کا عرش حیل گیا ہے اس سے وجد آ گیا ہے اتنا بڑا شخص اور صحابہ فرماتے ہیں ہم ان کی قبر کھود رہتے ہیں تو خوشبویں پہلے ہی نکلنی شروع ہو گئے پہلے ہی خوشبو میں نکلنی شروع ہو گئی میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے کہنے الودا سرکار خود تشریف لائیں گے اور کسی پنجابی درویش نے کہا تھا اکھا جدو میٹیاں زمانہ میں نرو ہوئے گا اپنا تے اپنا بیگانہ میں نرو ہوئے گا جدو نا میں دسے میں خارانو میں خانے وچ پھر جام ہی ٹوٹ جانگے تے میں خانہ میں نرو ہوئے گا کئی بک بک رون گے تے کئی لوک لوک رون گے گلیاں دا ایانہ تے سیانہ میں نرو ہوئے گا عزیز دوست اپنا مقام اللہ کے حضور کیا ہے اس پر بھی تو ہمیں توجہ کرنی چاہیے نا